السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم جانیں گے رمضان گرمی کا توڑ دیسی مشروبات موسم گرمہ جب آفتاب سر پر چمکتا ہے تو جانور چرین پرند اور انسان بیچین ہو کر سلائی سائی کی تلاش اور ٹھنڈی ہوا کی جستوجو میں سرگردہ ہو جاتے ہیں پرندے پیاس کے مارے درستوں کی شاخوں میں خوب مو کھولے بیٹھے ہوتے ہیں اور بازار سنسان ہو جاتے ہیں موسم گرمہ کی پہلی طلب فرحت مبخش مشروبات ہوتے ہیں تاکہ گرمی کی شدت کے احساس کو کم کیا جا سکے ولایتی مشروبات ہمارے علاقائی موسم کے تقاضی کو پورا نہیں کرتے ان کی نسبت ہمارے دیسی مشروبات زیادہ فرحت بخش ہوتے ہیں اگر ساتھ رمضان مبارک بھی ہو تو پھر ان مشروبات کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے لیمو کی سکنجبین، امبلی، آلو بخارے کا شربت، دودھ دہی کی لسی، ستو کا شربت، بادام، خشخاش اور جو کا شربت ان تمام مشروبات کے استعمال گرمیت میں تمانیت کا احساس دلاتا ہے یہ صحت اور تندرستی دیتے ہیں اور توانائی بھی بحال کرتے ہیں ان کو تیار کرنا انتہائی سہل ہے اور کم خرش پر گھر پر انہیں افضان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کیا جا سکتا ہے یہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتے ہیں لیمو کی سکنجبین لیمو تازگی توانائی اور صحت دینے والا بھل ہے یہ جرسیم کش ہے اور اس میں مادنی نمکیات، فاسفورت، فولات اور حیاتین بھی موجود ہوتے ہیں لیمو کی سکنجبین میٹی بھی بنتی ہے اور نمکین بھی یہ لیمو کے رس میں پانی اور حسب زائی کا نمک یا چینی ڈال کر بنائی جاتی ہیں بعض گھروں میں چینی کا شیرہ تیار کر کے بوتلوں میں بھر کر رکھ لیا جاتا ہے اور جب ضرورت ہو سہولت سے لیمو نچوڑ کر اور شیرہ ڈال کر سکنجبین بنا لی جاتی ہے جبکہ اگر لیمو کے رس میں شہد اور پانی ڈال کر پیا جائے تو اس کی افادیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اس سے نہ صرف گرمی کی شدت کم ہوتی ہے بلکہ افتلاج کلپ میں بھی یہ مشروف بہت مفید ہے زیابتی اس کے مریضوں کو سفید شکر سے پرہیز کرنا ہوتا ہے البتہ ڈاکٹر سے پوچھ کر وہ شہد کی کچھ مقدار کا استعمال کر سکتے ہیں املی آلو بخارے کا شربت یہ شربت گرمیوں میں بہت پیا جاتا ہے گلی گلی لوگ ریڈیوں پر املی آلو بخارے کا شربت بیشتے نظر آتے ہیں مگر اس سے نہایت سہولت اور صفائی کے ساتھ گھر پر تیار کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آدھا کلو املی اور آدھا کلو آلو بخارہ پانچ سے چھ گھنٹوں کے لیے پانی میں بھگو دیں پھر انہیں گرینڈ کر لیں یا صاف سترے ہاتھوں سے ملیں اور چھان کر گھٹلیاں علیہ دہ کر لیں پھر اس مرقب کو دو کلو چینی کے ساتھ پکائیں مناسب گاڑا ہونے پر تھنڈا کر کے بوتلوں میں بھر لیں بوتلیں فریج میں رکھیں تو وہ شربت زیادہ عرصے تک محفوظ رہے گا ستتو کا شربت ستتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مرغوب غذا تھی یہ جوہ سے بنتے ہیں اور کالی جوہ سے بننے ہوئے ستتو بہترین ہوتے ہیں یہ جوہ کے آٹے کو ہلکی آنچ پر بھون کر تیار کی جاتے ہیں گرمی کے موسم میں یہ مشروب واقعی راحت جان ہوتے ہیں ستتو کا شربت بھی عملی علو بخارے کی طرح گرمیوں میں گلی گلی ریڈیوں اور ٹھیلوں پر بکتا ہے مگر یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ تجارتی بنیادوں پر فروخت ہونے والے اس شربت میں صاف ابلہ ہوا پانی یا دھولے ہوئے ستتو شامل کیے گئے ہیں یا نہیں اس لیے اسے گھر پر تیار کرنا بہتر ہے ستتو میں شکر پانی اور برف ڈال کر نہایت لذیذ اور فرحت بخش مشروب تیار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ روح افضاء بزوری یا الائچی وغیرہ کے شربت میں دو چمت ستتو شامل کرنے سے اسے زیادہ مفید بنایا جا سکتا ہے بادام کا شربت بادام پروٹین وائٹیمن اور مادنی اجزاء جیسے زنک فولات کیلشیم مگنیشیم کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں بادام چھلکے سمیت کھائے جائیں تو ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے مگر انہیں پانی میں بھگو کر چھلکے اتار لیے جائیں تو یہ تھندک بخشتے ہیں اس لیے گرمیوں میں بادام کا شربت بنایا جاتا ہے شربت بنانے کے لیے مغز بادام 250 گرام رات کے وقت پانی میں بھگو دیں صبح کے وقت چھلکہ اتار کر خوب رگڑائی کریں جب اچھی طرح رگڑ لیں تو پانی آدھا کلو چینی چھوٹی لائچی پانچ عدد چند کترے کیوڑا اور چھے چمچ ارکے گلاب ڈال کر پکا لیں مناسب گاڑا ہونے پر اتار لیں اور تھنڈا گر کے بوتلوں میں بھر لیں فریج میں رکھیں تو شربت زیادہ عرصے تک محفوظ رہے گا خشخاص کا شربت یہ جسم کی گرمی ختم کرتا ہے خشخاص میں پروٹین کیلشیم پوٹاشیم وائٹیمن آئرین زنگ اور میگنیشیم موجود ہوتے ہیں اس لیے اس کا شربت فرہت بخشنے کے ساتھ ساتھ غزائیت کا حامل بھی ہوتا ہے اس کا شربت بنانے کے لیے آدھا کلو خشخاص رات پھر پانی میں بھگو دیں صبح اچھی طرح صاف کر کے اس کی رگڑائی کر لیں اگر اس مقصد کے لیے کونڈی ڈنڈے کا استعمال کریں تو بہتر ہے کیونکہ اس طرح پیسنے سے تمام غزائی اجزہ محفوظ رہتے ہیں اچھی طرح رگڑائی کر کے خشخاص کا دودھ حاصل کر لیں اور ململ کے کپڑے سے چھان کر باقی بچا پھوک چھوڑ دیں اب خشخاص کا دودھ ایک کلو چینی، چھے عدد علائچی، سو میلی گرام ارکے گلاب، چند کترے کیوڑا اور ساٹھ گرام کشتہ چاندی ڈال کر پکا لیں مناسب گاڑا ہونے پر بوتلوں میں بھر لیں پوتلیں فریج میں رکھے ہیں تو شربت زیادہ عرصے تک محفوظ رہے گا جو اور جو کا پانی طبعی اسلامی میں مریضوں کے لئے بہترین غزہ اور دوہ تصور کیا جاتے ہیں امریکی ماہرین نے بھی دریافت کیا ہے کہ جو خون میں شکر اور چربی کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے یہ بچوں کے لئے بہترین ٹونک ہے اور حاملہ عورتوں کے لئے بھی مکوی غزہ ہے مغربی ممالک میں بھی لوگ جو کا پانی بہت شوق سے پیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اب اس کی افادیت سے آگا ہو چکے ہیں اطبع کے مطابق جو کا پانی تقریباً سو بیماری میں مفید ہوتا ہے بلڈ پریشر دل کے امراض پیٹ میدے کے امراض کبس اور گردوں کی تکلیف میں نہایت مفید ہے جو کا شربت قوت مدافع بڑھاتا ہے اور بخار کی تکش میں مفید ہے یہ پیاس میں تسکین بخشتا ہے فرحت اور تازگیہ عطا کرتا ہے شربت بنانے کے لئے جو یا جو کا دلیا ایک کب پندرہ کب پانی میں ڈال کر پکائیں تین سے چار گھنٹے بعد دودیا پانی بن جائے گا چاہیں تو اسی چینی میں ڈال کر پکا لیں اور تھنڈا کر کے بوتلوں میں محفوظ کر لیں بوتلوں میں محفوظ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ پانی بہت زیادہ ٹائم تک چل سکے گا اور ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے جو کا پانی بچوں کے لئے ٹانک حاملہ خواتین کے لئے متوازن غزہ کے طور پر برسوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اس میں شہد ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے شہد کے اضافہ کرنے سے اس کی فوائد کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں لو لگنے سے یا سن سٹروک میں یہ بے حد مفید ہوتا ہے بہتر ہے کہ بوتلوں میں دستیاب مصنوعی جو کا پانی بینے سے گریز کریں اور گھر پر اسے تیار کریں کیونکہ اسے تیار کرنا بے حد سہل ہے تھنڈے اور فرہد بخش مشروعات خود بنا کر پیئیں اور خود کو گرمی سے بچائیں سوڈا ووٹر چائے اور کافی سے ہتل وسیع پرہیز کریں تو آپ کی صحت کے لئے زیادہ بہتر ہوگا اور آپ گرمیوں میں بھی تازہ دم رہیں گے